حضرات و حاضرین ہم نے قدبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ون تین سویں پارے کی دوسری صورت کی چند آیتیں تلاوت کی اس کا سیدھا سادھا ہم ترجمہ جانتے اور اسی کے متعلق دو چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو حق بات کہنے صحیح اور درست بات سننے سچی اور صحیح بات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو توفیق عطا فرما اللہ تعالی کا ارشاد ہے نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے مَأَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور یقیناً آپ کے لئے کبینہ قتم ہونے والا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ نَظِيمٍ اور آپ عظیم اقلاق والے ہیں حضرات و حضرین ہم تمام اچھی طرح جانتے اور ہمیں علم ہے کہ ہم تمام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم لیکن یہ امتی ہونے کے لحاظ سے میں اور آپ میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشٹری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا معلومات رکھتے کتنی جانکاری مجھے اور آپ کو ہے ہونا یہ چاہیے تھا اتنا معزز انسان کائنات کا سب سے عظیم المرتبہ انسان میرا اور آپ کا نبی بہت پیارے نبی میرے بھائیوں اس نبی کے بارے میں میں اور آپ ضرور جانکاری حاصل کریں اللہ سے دعا ہے جیسے ہم تمام بیانات میں سنتے جیسے ہم تمام جانتے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم انسان تھے میرے بھائیوں ان کی زندگی اٹھاؤ اور ان کی صیرت دیکھیں سب سے پہلی چیز ان کا نصب نامہ کتنا پیارا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ کتنا پیارا میرے بھائیوں ہم چار چار پیج کی ایک نوٹ بک میں ہمیں اگزام میں لکھتے تو چار چار آٹ آٹ پیج کا ہم بیہارڈ کرتے یاد کرتے اگزام کے لیے دنیایوی اعتبار سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں یاد کرتے یاد رکھتے لیکن میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شجر نامہ یاد ہے مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نصب معلوم ہے جانکاری حاصل کرلو میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا حسب نصب ہے میرے بھائیوں دیکھیں اس طریقے سے ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناب بن خسے بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوے بن غالب بن فہر بن کنانا بن مدرکہ بن علیاز بن مذر بن نظر بن نظار بن معاد بن عدنان بن اسمائل بن ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا حسب نصب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنا میرا حسب نصب ہے میرے آباؤ اجداد گدرے ہیں میرا حسب نصب اتنا پیارا ہے کہ میرے حسب نصب میں کوئی زنا نہیں کیا ہے اتنا عالی مقام ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نصب میرے بھائیو اتنا پاک اتنا معزز حسب نصب والا یہ نبی اور اس نبی کی امتی اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے معلوم نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے معلوم نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال بہیات زندہ رہے دنیا میں معلوم نہیں نبوت کتنی زندگی میں ملی معلوم نہیں کتنی ایسی معلومات ہیں میرے بھائیو جس کا میں اور آپ جاننا ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انسان تھے معلوم ان کی زندگی کا ایک پہلو بتاتا ہوں ان کی زندگی کا ایک معاملہ بتاتا ہوں اللہ کے نبی پیارے نبی میرے ماں باپ قربان ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنائے گئے ابھی نبی نہیں بنائے گئے 35 سال کے عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 پر 5 سال کے عمر ایک معاملہ پیش آیا کیا معاملہ پیش آیا قابط اللہ بنائے مکہ والوں نے خوریش کے لوگوں نے قابط اللہ کو بنایا قابط اللہ بن گیا جب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حضرِ اسود کون رکھے لوگوں میں اختلاف ہو گیا لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا تو تو مہمہ ہو گئی یہاں تک کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ آپس میں لڑ جھگنے لگے ایک بزرگ انسان کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یہ دیکھئے کہ ہم ایسا کرتے رہیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ اسے قبول کر لو تمام نے کہا کیا ہے مشورہ بتاؤ کیا بات آپ کی تو اس نے کہا کہ کل صبح قابط اللہ میں جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کے سامنے اپنا مسئلہ حل کر آئیں گے اللہ اکبر نہ بولنے والے کو یہ علم ہے کہ کل کل کون آنے والا ہے آنے والے کو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کل کیا معاملہ ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں لیکن ہوا کیا کل صبح میرا اور آپ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابعہ میں پہلے داقل ہوتا ہے میرے بھائیوں ان لوگوں نے ان لوگوں نے نبی کو جب دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب قابط اللہ میں دیکھا سیارے لوگوں نے کہا رضینا ہادا الرجل ہادا الامین و ہادا الصدیق ہم تمام اس سے راضی ہیں اللہ اکبر تیس پہ پانچ سال کی عمر میں مکہ والوں نے کہا نبی سے کہ تجھ سے تجھ سے ہم راضی ہیں تو صادق ہے تو امین ہے میرے بھائیوں آج کتنی عمر ہے ہماری آپ کی کس کی پہنتیس سال ہے کس کی چالیس سال ہے کسی کی پچاس سال ہے میری آپ کی زندگی اٹھاؤ کتنے قواتین ان کی عمر پہنتیس چالیس سال ہے کتنے نوجوان چالیس پچاس سال پر پہنچے ہوئے کتنے ایسے سات ستر سال کو پہنچے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے بتائے پینتیس سال کا نوجوان اٹھا کے کھڑا کرو کیا اس کے ماباپ اس سے راضی ہے کیا پینتیس سال کا نوجوان اس کی بی بی اس سے راضی ہے اس کی اولاد اس سے راضی ہے کیا ہمارے ماباپ ہم سے راضی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتیس سال کی عمر میں سارے مکہ والوں نے قابت اللہ میں گوائی دی حادر رجل رضی انا یہ آدمی ہم اس سے راضی ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں بڑا معزز انسان ہے اس نبی کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ کے آقیر میں ایک بات بتائی اس آیت کو لے کر جاؤ میرے نوجوانوں آپ اس آیت کو لے جا کے اپنے روم کے دروازے پر اپنی علماری کے دروازے پر چسفہ کرو اور روزانہ اسے پڑھ دے رہو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں کیا بات کہی اللہ اکبر جاؤ اسے پڑھو آپ جا کے اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھو جا کے اس آیت کو بار بار پڑھو اللہ نے کیا بات گئی نبی سے کتنے بڑا مقام ہے میرا اور آپ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں سارے لوگوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے کہا کہ دیکھو ہمارا یہ مسئلہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاری میرے بھائیوں پیارے نبی نے دو منٹ میں مسئلہ حل کر دیا چادر منگاوی اور حضر حسد اس میں رکھا ساروں سے کہا کہ اسے اٹھاؤ لے جا کے لگا دیا ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر آگئے ہمارے پاس کوئی حادثہ لے کر آئے کوئی بھی چیز ہمارے پاس لاکے کہے آپ بڑے ہیں کچھ مسئلہ حل کرو تو پہلے اس تین چڑھائیں گے آدھا پونہ گھنٹہ بولیں گے میں اس کا مسئلہ حل کیا میں عیسیٰ کیا آپ آدھا گھنٹے کے بعد کہیں گے دو دن کے بعد آؤ دو دن آئے بھی نہیں آپ مسئلہ حل کرے بھی نہیں لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ میرے بھائیوں صرف ہم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے صرف ہم اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بول رہے لیکن وہ زندگی کو اٹھاؤ اس نبی کی زندگی پر ہم عمل کریں اس نبی کی زندگی کو ایڈیل بنائیں اس نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں فارم پلیٹ پڑھائیں دیکھیں زندگی سیرت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میرے بھائی دنیا میں تئیس سال کی مدد میں ساری دنیا میں میرا اور آپ کا نبی دین کو پھیلایا میرے بھائیو کیا کیا خربانی دی اس نے کیسے کیسے معاملات حل کیے کیا کیا اس نے کیا چلیے چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا گئے چالیس سال کی عمر میں جب پہلے دن جبرائیل سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آئے گھر پہ آ کر کے کہا میرا جان کا خطرہ ہے لیکن ہم تماموں کی ماں حضرت قتیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی اور کہا دیکھو میرے ماں بہنیں اپنے شوہروں کی عزت کرو جیسے قتیجت القبرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حاصلہ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کیا کہا کلہ اب شر ہرگز نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوئی نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ تم صلح رحمی کرتے ہو دوسروں کا بوجھ برداشت کرتے ہو سچی بات کرتے ہو خود کما کر کے دوسروں کو دیتے اللہ کما کر کے دوسروں کو دینا کتنی بڑی دل اور جگر کی بات ہے میرے بھائی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے تھے میرے بھائی بڑی عظیم المرتبی شخصیت بہت پیارے انسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معاملہ ایسا ہوا صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ماویہ بن حکم السلامی رضی اللہ عنہ حدیث سنیں گے تو ضرور آپ عمل کرو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیارے امت ہی ہیں جتنا بڑا نبی ہے اتنی بڑی امت ہے ہم ہمیں چاہیے کہ ہمارا کردار ہمارے اقلاق ہمارے معاملات ہماری سیرت بھی اتنی عظیم المرتبہ ہو ہماری زندگی بھی ایسی بھی تھے میرے بھائی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ماویہ بن حکم السلامی رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ رہے تھے میرے بھائی اب نماز پڑھ رہے درمیان میں ایک انسان نے چھینک آئی نماز کے دوران چھینک آگئی ماویہ بن حکم السلامی رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ کہ دیا دوسرے صحابہ ان کو گھور کے دیکھنے لگے ماویہ بن حکم السلامی نے کہا میری ماں مجھے گم پائے تم کیوں ایسا مجھے گھور کے دیکھ رہے تم کیوں مجھے ایسا گھور کے دیکھ رہے تو اپنے ہاتھ کو لے کر کے رانوں کو مار کے اشارہ کر رہتے کہ آپ خاموش رہو بات سمجھ میں آگئی خاموش ہو گئے میرے بھائی میرا نبی کائنات کا امام ہے کائنات کا امام ہے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے سلام پھیرے میرے بھائیو نماز میں یہ ماملہ بھی تا سلام پھیر کے بیٹھے نماز پھیرے نماز قتم ہو گئی حضرتِ مابیہ بن حکم السلامی نے کہا مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدِ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدِ آپ سے پہلے آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا میں نہیں دیکھا اللہ اکبر نہ مجھے گالی دی نہ مجھے برا بھلا کہا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھ پر گھسا کہا بلکہ یہ کہا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ایک ایسی عبادت ہے نماز ایسی عبادت ہے اس میں لوگوں سے بات چیت کرنا درست نہیں اس میں تسبیح کرو تکبیر کرو خوران کی تلاوت کرو وہ مسئلہ آج ہمارے سامنے پیش آ جائے آج ہماری زندگی میں یہ ہو جائے مسجد میں سالوں تک سالوں تک لڑائی چلتے رہے گی لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے میرے بھائیوں صرف کہا نہ ماویہ کو بات کئی نہ گصہ نہ ڈانٹا نہ ڈپڈا کچھ نہیں کہا کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں لوگوں سے بات چیت کرنا درست نہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ میرے بھائیوں صرف ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا کچھ جانتے دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کا کوئی بھی انسان مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں دنیا کا کوئی بھی انسان میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ورق پڑے ایک ورق ایک پیج پڑے زندگی بدل جائے گی میرے بھائیوں کتنا پیارا انسان ہے چلیے حضرت انس بیان کرتے یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں حضرت انس بیان کرتے کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجرانی چادر اوڑ کے رکے ہوئے تھے اچانک ایک دیہاتی ایک بددو آیا آ کر کے اس چادر کو زور سے گھسیٹا اور وہ جب گھسیٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر خراش آئی اور اس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہو کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کروڑوں مرتبہ جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں کسرت سے درور ضرور پڑے آپ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کروڑوں مرتبہ درود کا نظرانہ پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اس کی طرف متوجہ بھی اور مسکر آیا اس نے سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کتمی مال دے کے رکھا اس میں سے مجھے دو اللہ کے نبی نے اس کی طرف مسکرا کر کے مجھے مال دیا میرے بھائی سوچو ذرا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آج ہمارے یہاں تھوڑا کوئی پارکنگ میں کار کھڑا کر لے تھوڑا یہاں ہمارا پیر کسی کو لگ جائے کوئی چیز کرنا تھا نہیں کر لے کوئی کرنا تھا نہیں کیے نہیں کرنا تھا کر لیے کچھ ہو گیا ہم کیا کرتے میرے بھائی کیا کرتے ہم انتخام کا جذبہ ہمارے اندر ہے معاف کرنے کی عادت دالو اور نبی کی سیرت پڑھو نبی کی سیر زندگی میں کتنی ایسے معاملات ہیں میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری زندگی کاٹی ہوگی حضرت انس کہتے میری ماں نے مجھے آٹھ سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے وفق کر دیا آٹھ سال کی عمر آٹھ سال کی عمر یہ کھیل کھودنے کی ہے توڑنے پھوڑنے کی عمر ہے گرانے کی ہے لینے دینے کی ہے آٹھ سال کی عمر میں اللہ میری ماں نے میری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے وفق کیا میں نے دس سال خدمت کی کتنے سال دس سال میں نے نبی کی خدمت کی پورے دس سال کے زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ملامت نہیں کیا کبھی نہیں ڈانٹا اگر گھر والے ڈانٹے ملامت کرتے گھر والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چھوڑ دو جو کچھ ہونا تو ہو گیا عقیر میں میں آپ تماموں سے اپیل کرتا ہوں میرے بھائی آپ تماموں سے میں درخواست کرتا ہوں میری اور آپ کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہوگی اور مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس حاضری دینا ہے اس سے پہلے کہ جیسے کہ اہلِ علم یہ کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھو میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھو میرے الرحیق المقتوم دنیا کی ستر سے زائد زبانوں پر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ہمارے درمیان یہ کتاب موجود ہے ضرور اس کتاب کو قرید ہی کریں ضرور اسے پڑھیں روزانہ ایک معمول بناو روزانہ کا ایک روٹیشن بناو کہ ہر دن مہر آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دو تین وقت ضرور پڑھیں پیج پڑھو میرے ضرور پڑھیں میرے بھائیو عیسائی عیسائی ایک انسان دنیا میں ایک انسان گزرا آپ جمعان جانتے عیسائی نے دنیا جب سے بنی اب تک کے لیے سو بڑے لوگوں کی شریف اس نے جمع کی سو بڑے لوگوں کو اس نے کتاب بنائی میرے بھائیو لیکن عیسائی ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کا عیسائی ہونے کے باوجود اس نے سب سے پہلے اس کتاب میں میرے اور آپ کا نبی کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کرتا میرے بھائیو اپنے تو اپنے غیر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام دیا لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی آخرت میں جنت ملنا ہے میں اور آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا میرے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا اگر نہیں اپنائے صرف ایسے اوپر 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 پسند میں آیا کر لیا نہیں آیا چھوڑ دیا صرف ایک معمولی درخواست میرے بھائیو یہ مسواق ہے نا ہے نہیں ہے ہے ہم اتنے ہیں نا دعویٰ کر رہے ہم امتی ہیں ہمارا دعویٰ ہے کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں میرے بھائیو یہ کتنے لوگ عمل کر رہے اس پہ کتنے ہیں امام اسفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کموں بیش صرف ایک مسواق کے متعلق سو سے زائد حدیثیں موجود ہیں ہم نبی کا دم بھر رہے نبی کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام لے جھوم لے نبی کا نام لے کچھ نہ کچھ ناج لے گالے ایسا نہیں نبی کی صیرت پڑو نبی کے ایک ایک نقش قدم پر چلو دنیا تمہارے قدموں کے نیچے تمہیں دھن دولت عزت مقام مرتبہ ساری چیزیں دنیا میں کامیابی مرنے کے بعد جنت چاہتے ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناو میرے بھائی ہر معاملے میں نبی کی سنت کو اپناو نبی کے طریقے کا اپناو نبی کی زندگی کو پڑو دیکھو تمہاری کامیابی ضرور ملے گی میرے بھائی ایک آخیر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے حدیث جب بڑا میں میں خود بہت دیر تک سوچا میرے بھائی کتنے پیارے انسان تھے نہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان کتنے معزز انسان کتنا پیارا انسان ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں نبی ہم اس کے احسانات کو بھول نہیں سکتے بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں میرے بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ نے کہا یہ جملہ عربی میں ہے حدیث کا جملہ پڑھتا ہوں جملے کو آپ لے کر کے جاؤ میرے جمعہ کا یہ خلاصہ میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیارے نبی کے متعلق حضرت عائشہ نے کہا ما ذرابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قد بیدی ولا امرأت ولا خادمہ ما ذرابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قد بیدی ولا امرأت ولا قادمہ ما ذرابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قد بیدی ولا امرأت ولا قادمہ حضرت عائشہ کہتے اللہ کے نبی زندگی میں کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا کسی چیز کو نہیں مارا نہ عورت کو مارے نہ خادم کو مارے سوچو میرے بھائیو کتنا عظیم انسان ہوگا اور کسی اچھی زندگی بھی تائی ہوگی کبھی زندگی میں کسی کو نہیں مارا ہوئے ہماری زندگی کو اٹھاؤ ہم دیکھیں ہم سب سے زیادہ اپنی بی بی کو مارتے اپنے اولاد کو مارتے اپنے بہن کو مارتے اپنے بھائی کو مارتے کس کس کو مارتے ہم جانور کو مارتے کس کس کو مارتے ہم لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا بہرحال بہت پیاری زندگی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے بھائیو صرف ہم بولنے کے حد تک بولتے سننے کے حد تک ہم سنتے لیکن ہماری زندگی میں عمل بہت کم ہے عمل کا میدان بہت کم ہے عمل کرنے والے بنو جیسے سنتے جو صحیح بات ہوتی اسے اپنی زندگی میں لاغو کرلو ضرور کامیابی ملے گی اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پاک پروردگارہ تیرے گھر میں ہم بیٹے تیرے پاک پاک نام تیرے بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کر کے آج ہم اس مسجد ابراہیم قلیل اللہ مینگلور سے دعائیں کرتے اتنے توحید پرستی ہاں بیٹے مرد و قواتین بچے بوڑے بزرگ ذمہ دار اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دے اللہ سب کی تمناوں کو پورا کر دے اللہ ہماری زندگی کے ساروں کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے اللہ تو رحم الرحیمین ہے تو مالک الملک تو خالق ہے تو مالک ہے تو مدبر ہے تیرے پاک پاک نام تیرے بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کے اس مسجد ابراہیم میں بیٹھ گئے کہ آج ہم دعائیں کرتے اس ممبر رسول سے میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے ہاں بیٹھے ہیں سب کی پریشانیوں کو دھور کر دے اللہ سب کی تکلیفوں کو دھور کر دے اللہ جو بھی بیمار ہیں جو بھی بیمار ہیں بچہ بوڑا بزرگ عورتیں مرد اسپطلوں میں جہاں بھی گھر میں ہیں اللہ ان کو سہتِ آجِلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہم تماموں کو حلال روزی نصیب عطا فرمائے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ایک استاد یم یم مدنی صاحب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہتِ آجِلہ کاملہ عطا فرمائے ہمارے ایک دوست کے سالے کا بیٹا اڈمیٹ ہے چھوٹا بچہ سات مہنے میں ڈلوریوی دعا کر رہے اللہ تعالیٰ اسے سہتِ آجِلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہماری پریشانیوں کو دھور کر دے ہماری تکلیفوں کو دھور کر دے ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما اللہ ہم گنہگار بندے تیرے گھر میں بیٹھ گیا تُس سے دعائیں کر دے ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے پہلے ہماری دعاوں کو قبول کر لے ہم پر محسلہ دار نفع بخش بارش نصیب اتا فرما اللہ ہم پر محسلہ دار نفع بخش بارش نصیب اتا فرما اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت اتا فرما غیبی مدد اتا فرما اللہ ہم پر آنے والے دنوں میں الیکشن ہے اللہ جیسے کرناتک میں ہمیں کامیابی دیا ایسے پورے ہندوستان میں ہمیں کامیابی نصیب اتا فرما دشمنوں کی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے ان کی سازشوں کو ختم کر دے اللہ ان کی مکر کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کو ختم کر دے اللہ دشمن کو ختم کر دے اللہ دشمن کو ختم کر دے اللہ دشمن کو ختم کر دے امن کی زندگی نصیب اتا فرما اس میں انگلور کے پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ اس مسجد کے ذمہ دار اس مسجد کے مسلیہ سب کو اللہ تعالی صحت و آفیت اتا فرما سب کی روزی روٹی میں برکت اتا فرما اللہ ہماری اولاد کو اپنے آنکھوں کا تھندک بنا اللہ ہماری اہل و آیال کو اللہ صحت و آفیت اتا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم پر رحم کر ہم پر کرم کر اللہ تو اللہ ہے تیرے سواہ کوئی اللہ نہیں ہے اللہ تو اسے مانگتے ہماری دعاوں کو خبول کر لے ہمارے گلتیوں کو ماں کر دے اللہ ہمیں عذابِ خبر سے بچا اللہ ہمیں عذابِ خبر سے بچا جن کے ماں باپ جن کے رشیزار دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے بڑے بڑے علماء جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر کر جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیبتا فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلیم بین قلوبہم واسلح ذات بینہم وانصرہم علی عدو بکا وعدو بہم اللہم لا انکفرت احل الكتاب اللذی یسدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاک اللہم قالب بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین عن القوم الكافرین عن القوم المشركین اللہم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم وعلا لیمحمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا لیمراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا لیمحمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا لیمراہیم انکا حمید مجید حضرات و حضرین ایک اعلان یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹے ہوئے ہیں یہ مسجد مسجد ابراہیم قلیل اللہ اس کے بہت سارے اخراجات ہیں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ جاتے جاتے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ سہایا کریں مدد کریں تعاون کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ تماموں کی زندگی میں خیر و برکتیں نازل عطا فرمائیں آپ کی روزی روٹی میں اللہ تعالی برکتیں نازل عطا فرمائیں حلال کی روزی نصیب عطا فرمائیں اللہ ہماری عبادتوں کو خبول کریں ان اللہ وملائکت صلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو صلو عالی وصلم وقت تصلیم اللہ ہماری علی محمد وعلا الی محمد کما صلحi اللہ مبارک بلادل ل Player وی alla Titan ویتاید القربان الفَحشَ والمنکر ویعيزوكم لاللکم تزکرون وضکر الله ذکركم والا دکر الله جلو والتمو اکبر